اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فاریاز ڈیلی لائف کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلیننگ کچن کلیننگ روٹین شیئر کروں گی جو ویکلی میں کرتی ہوں تو سب سے پہلی اس کو کرنے کے لیے میں ایک بوٹل سپری بوٹل میرے پاس تھی خالی ہو گئی ہوئی تھی تو میں نے جو ہے اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا سپری بناوں گی تو تھوڑا سا پانی لوں گی اور پانی میں میں ایڈ کروں گی سوڈا تھوڑا سا دو چمچ جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے وہی اور اس کے اندر جتنی کونٹیٹی آپ نے پانی کی لینی ہے اتنی کونٹیٹی آپ وینگر کی لیں گے تو میں پہلے پانی کے اندر دو چمچ سوڈا ایڈ کر کے اس کو جسے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی وینگر اور وینگر ایڈ کر کے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی سپری کو اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے ساتھ کلیننگ سٹارٹ کروں گی آپ اس سے شرف اپنی ٹائلز اور ٹیپ بغیرہ جو ہے وہ کلین کر سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھے کلین ہو جاتے ہیں اور جو وینگر ہے اس کو آپ آرام رام سے ڈالیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ فریز کرتا ہے بوٹل سے باہر آ جائے گا بہت زیادہ اس میں بابلز بنتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ کچھ تھوڑا سکت کیا تھا بیٹی کے لیے دلیا پر آ رہی ہوں لیکن وہ بہت زیادہ بیمار ہے تو کچھ بھی کھانی رہی ہے تو یہ بھی برکل ویسٹ ہے گیا تھا اور بریڈ کرمز بنانے کے لیے بریڈ رکھی ہوئی تھی وہ بھی ڈرائے ہو گئے تھے میں نے پہلے اس کو سم ٹائم ایسا کرتی ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ بریڈ جو ہے اس کو رکھ لیتی ہوں میں ڈرائے ہو جائے تو پھر اس کو بعد میں جو ہے وہ میں کرش کر لیتی ہوں یا پھر پہلے سے اس کو جو ہے چوپر میں ڈاکے چوپر کے تو پھر ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں دونوں آپشن ہیں بچوں کی میڈیسن لے کی آئی تھی دونوں بیٹیاں بیمار ہیں ان کو کچھ موشن پیت خراب اور وومٹنگ ہو رہی ہے تو یہ ساری ان کی ٹیبلٹس لے کی آئی ہوں اور جیسا کہ آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میری بازو پر ایک سٹین بنا ہوئے بیٹی نے میری مجھے بائٹ کر لیا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے نام تھوڑا سا آپ کو نشان بھی نظر آ رہا ہوگا تو چھوٹی کے لیے ملشیک میں میں نے سوچا تھوڑا ملشیک میں سوری مائلو بنایا تھا میں نے سوچا کہ شاید وہ اسی طرح مائلو بھی لے کیونکہ فیڈر میں وہ صرف دودھ یا پانی لے لیتی ہے لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہیں لیتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو بنا کے تھوڑا سبلا دیتی ہو شاید وہ بھی لے خیر اب جو ہے میں آ گئی ہوں کچھن میں کچھن میں آ کے تو میں آپ کرنے لگے کلیننگ تو میں سارا کچھن جو ہے اس کو میں خالی کر لوں ہوں گی اور ساری چیزیں اس کے اندر سے نکال دیں موسیقی تو پچھن میں نے سارا کھالی کر لیا ہے تو مائکرو ویف جو ہے اس کو میں کلین کرنے لگی ہوں تو اس کے پر میں نے سپری کر دیا ہے یہ دوسرا سپری ہے جو میں نے بنایا تھا یہ وہ سپری نہیں ہے یہ دوسرا سپری ہے جس سے میں مائکرو ویف جو ہے وہ کلین کر رہی ہوں اور سارا سپری کر دیا ہے اور احتیاط کیجئے کہ مائکرو ویف کے اندر سپری مت جائے یعنی کہ جو اس کی بیچھے جالی بنی ہوئی ہے یا ایسی جگہ سے جہاں سے اس کے اندر پانی کے ڈرابز جا سکتی ہیں اس سے جو ہے وہ مائکرو ویف جو ہے خراب ہو سکتا ہے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو احتیاط کیجئے کہ ایسا بلکل نہ ہو تو ساتھ ساتھ میں اس کو سپنج سے ساف کر رہی ہوں اور میرے پاس جو ایکسٹرا برشز پڑے ہوئے تھے اس سے میں اس کو ساف کروں گی ایجز بغیرہ جو ہے وہ بھی آپ اچھے سے ساف کر لیا کریں ہم دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو اسے لگا کہ ابھی نیو میں نے لیا ہے مائکرو ویف اس کو ابھی تیسرا سال ہونے والا ہے جب میری شادی ہوئی تھی میں نے اس پہ لیا تھا تو ابھی نومبر میں اس کو پورے تین سال ہو جائیں گے تو اس کو بہت اچھے سے کلین کر کے رکھتی ہوں وائر پیس کے ساتھ سے ساف کریں برشز جو میری بچوں کی فیڈنگ بوٹل کے جو ہے وہ جب میں چینج کرتی ہوں تو جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ میں ان کاموں کے لیے یوٹیلائز کر لیتی ہوں کلیننگ کے لیے سٹواؤ کی سائٹس کلین کرنے کے لیے نوٹ ایپ بغیرہ کو کلین کرتی ہوں سائٹس سے تو اس میں یہ یوٹیلائز ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے ٹوٹ بریش ہیں تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں ابھی وہ بھی یوز کر لیتی ہوں اور ابھی جو ہے سٹواؤ کو بھی سارا میں نے اس کے پر سے جو جالی بغیرہ وہ اتار لیا ہے اور اس کو اتار کے پہلے میں یہ ساری شلف بغیرہ وہ ساف کروں گی کچن میں کیونکہ پورا خالی کر دیا ہے تو اب میں ساتھ ساتھ جو ڈائلز ہیں اور ان کے پر میں نے سپریے کر دیا تھا اب ان کو میں ساتھ ساتھ ساف کروں گی تو یہ کیبنٹ ہے ان کو ساتھ ساف کر رہی ہوں موسیقی 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 کچن میں جو ہے وہ آلمانس ٹلین ہو چکا ہے ٹائلز پہ جو میں نے سپری کیا تھا اس میں نے پہلے جو ہے بیٹکلووت اس سے ساف کیا اس سے ساف کر لیا ہے ویننگر کا جو یہ سپری کیا ہے اسے آپ کے کچن میں جو کپنیز ہیں مطلب اس طرح کے جو انسیکس وغیرہ ہیں وہ نہیں آئیں گے تو میں ابھی ہائیو بیٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ویک میں ٹو ٹائم جو ہے یہ سپری کر کے اسے دیپ لیننگ کیا کروں ویسے تو میں ڈیلی بیسس پہ اتنے اچھے طریقے سے کچن کو کلین کرتی ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں اس کو اتنے زیادہ دیپ لین کروں لیکن پھر بھی مجھے اپنے کچن سے بہت زیادہ پیار ہے اور ابھی کچھ دنوں میں میں اپنے کچن کی جو ہے وہ چیزیں بھی چینج کروں گی کیونکہ میرے دینر سٹ ہے وہ میں نے نکالا ہے تو مجھے اس کی سٹنگ کرنی ہے کہ میں اس کو کہاں پہ سٹ کر کے رکھوں اور اس کو دوسرے جو بردن کو کہاں پہ کس کیبنٹ میں شفٹ کروں ابھی میرے بہت سارے کیبنٹ خالی بھی پڑے ہوئے ہیں جو اوپر کے ہیں تو جو مایکرو ویف کی پلیٹ تھی اس کو بھی میں نے اور جو اوپر ہوت کی ٹری تھی اس کو بھی میں نے کلین کر لیا ہے اور سپری کر کے جو ہے کچن کا سنگ کو ٹیپ وہ بھی کلین کر لیا ہے اور سارے کیبنٹ بغیرہ کو ساف کر کے اور اب سارا جو کچن کا سامان ہے وہ میں کچن میں واپس رکھ رکھوں گی تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کیسا لگا میرا کچن کلیننگ کا جو ہے وہ روٹین مجھے پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کے سبسکرائب کے جو بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری جو فیچر کی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں اور ہم مجھے اجازت دیجئے میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینکیو سو مچ اپنا خیار رکھئے گا اور آپ سب کو ایک دعا پھر سے بہت بہت زیادہ رمضان مبارک موسیقی موسیقی